موسیقی 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 یا آپ کے وہ سب آڈی نیٹ ہیں یعنی جن کو آپ حکم دے سکتے ہیں یا جن کو آپ سختی کر سکتے ہیں تو آپ ان کو بھی اس برائی سے بچنے کا حکم دیں اگر وہ بات آپ کی ویسے مانتے ہیں تو آپ ان کے آگے ریکویسٹ کر لیں یا ان کو سجسٹ کریں یا ان کو آڈر کریں کہ یہ چیز آپ نہیں کر سکتے آپ یہ چیز نہیں کریں گے اگر آپ یہ کریں گے تو میں آپ سے نراز ہوں گا یا میں آپ کو یہ سزا دوں گا یہ دوسرا سٹیپ ہے اب تیسرا اور جو بڑا سٹیپ ہے جو ایکچول میتاب آتا ہے کہ جب ایک انسان پراپر پہلے خود ایک برائی جو ہو رہی ہے اس کے اندر اپنا کانٹیویشن روکے اور پھر اپنے جو سرکل میں لوگ ہیں ان کو بھی اس چیز کے لیے یعنی اس برائی کے اندر حصہ ڈالنے سے روک دے پھر ایک تیسرا سٹیپ یہ آتا ہے کہ آپ اویرنیس پھلائیں اویرنیس پھلانے سے کیا مرحب ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز بری ہے اور اس چیز سے نقصانات ہوتے ہیں تو آپ کا کام ہے کہ اپنی ٹیم بنائیں یا ایک پمفلٹ لیں اور وہ جگہ جگہ ڈسٹریبول کریں یا سیمینار کریں اگر یہ نہیں کر سکتے تو آپ کوئی اور جیسے آج سوشل میڈیا سوشل میڈیا کے ذریعے آپ اویرنیس پھلانے سکتے ہیں یعنی کسی بھی طریقے سے آپ کا کام ہوتا ہے کہ آپ اویرنیس پھلائیں اور اس کے لیے آپ کے ساتھ کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں جو آپ پر بلیو رکھتے ہیں یعنی جو آپ کا آئیڈیا ہے جو آپ کی سوچ ہے اس پر وہ بلیو رکھتے ہوں پھر آپ لوگوں تک میسج کنوے کریں اویرنیس دیں کہ یہ چیز ہے اس چیز میں آپ یعنی اس چیز میں حصہ نہ ڈالیں پھر جب آپ سٹیپ بے سٹیپ جیسے اویرنیس پھیلے گی زیادہ لوگ اس چیز کو جانتے ہیں تو پھر آپ ایک طاقت بنتے ہیں آپ ایک مومیٹ بنتے ہیں اور پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی بات میں وزن ہوگا آپ ایک پورے کا پورا کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا ادارہ ایک قسم کا بان جاتے ہیں جو دوسروں پر ایک روب رکھتے ہیں روب اندہ سنس کے دوسرے پھر ڈرتے ہیں ان کے ذہن میں وہ برائی کرتے ہوئے پھر جو پہلا نام آتا ہے وہ اس ادارے کا آتا ہے جو اس کے اگینسٹ ہوتا ہے انٹی ہوتا ہے یعنی اس چیز کی محالفت کار رہتا ہے تو یہ ثری سٹیپس ہیں میرے حیال سے لیکن ہم believe me ہم پہلے سٹیپ سے اوپر یعنی باقی جو کام ہے وہ کرنا چاہتے ہیں پہلا جو سٹیپ ہے اس کی دفعہ ہم جاتے ہی نہیں ہیں یعنی ہم کہتے ہیں کہ کون سا میں اگر بازار میں جا رہا ہوں اور میرے ہاتھ میں اگر کیلے کا چلکہ ہے تو کون سا کچھ دیکھ رہا ہے یعنی ہم اپنے ضمیر میں اپنے کردار میں وہ جو ایک وہ ایک پاکیزگی لانی ہوتی ہے نفاست لانی ہوتی ہے یا کسی ایک سپیسیفک چیز کے لیے نفرت پیدا کرنی ہوتی ہے یا اس کے حلاف ہم نے کوئی اپنے جو جذبات ہیں فرض گالو ان کو اس کے حلاف ہیوز کرنا آتا ہے وہ ہم کرتے ہی نہیں ہیں یعنی ہم خود کو پریپیر نہیں کرتے ہم دوسروں کو منع کرتے ہیں ہم awareness بھی پھلانے چلے ہوتے ہیں لیکن خود جو فرس ٹیپ ہے اس کو ہم اگڈور گار دیتے ہیں اس لیے جو یہ تین سٹیپس ہیں پسٹ آف آل یو دو ناٹ یورسیف کانٹیبیوٹو انٹو ڈیٹ ایول یعنی کہ آپ خود اس ایول کا حصہ نہ بنے پھر وہ لوگ جو آپ کے سرکل میں آتے ہیں آپ ان کو awareness دیں ڈانٹ سکتے ہیں ڈانٹیں حکم دے سکتے ہیں حکم دیں پھر ان کو یعنی اس چیز کا شعور دیں اور شعور دیں یا سزا تیک کریں یا جیسے بھی ہے اور پھر آپ کئی سالوں کی جدوجید کے بعد پھر آپ یہ awareness کو دوسرے لوگوں تک پھلائیں آپ کسی بھی movement کو دیکھیں کہ جو کسی بھی برائی کے حلاف کام کرتی ہے تو اس کے جو basic جو patterns ہوتے ہیں یا steps ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں پہلے ایک انسان خود وہ کوشش کرتا ہے لگا رہتا ہے اس کو کوئی نہیں سنتا اس کو لوگ ignore کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ پاگل ہے یہ کیا کار لے گا کیا اس کے یہ چیز نہ کرنے سے کیا یہ چیز رک جائے گی کئی سالوں کی محنت کے بعد پھر وہ اپنے جو سرکل میں لوگ آتے ہیں ان کو اس چیز کے لئے قائل کرتا ہے کہ آپ نے یہ چیز نہیں کرنی ان کو یعنی train کرتا ہے اور پھر کہیں وہ ایک movement بنتا ہے تو یہ تین steps ہیں اس طرح سے آپ کسی بھی برائی کے روک سکتے ہیں